السلام علیکم سردیوں میں برف کے بعد گاڑی پہ پوری آئس جم جاتی ہے برف آ جاتی ہے تو ہم گھر سے کیسے نکلتے ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں یہ دیکھیں سب سالٹ لگ گئی ہے پہلے تو نکلنے سے سندرہ بیس منٹ پہلے آپ کو اپنی گاڑی سٹارٹ کرنی ہے تاکہ کرم ہو جائے سوڑی سی شیشوں وغیرہ پہ آئس ملٹ ہونی شروع ہو جائے پھر آپ کو سکریپ کرنی پڑتی ہے دکھاتا ہوں میں آپ کو کیسے سکریپ کرتے ہیں اور پھر برش آف کرتے ہیں سوڑی ہے اور یہ اس صورت میں کہ گاڑی کے اطراف بھی اگر سنو ہے تو پہلے گاڑی کے اطراف کی سنو شوول کرنی پڑتی ہے تاکہ گاڑی فسے نہ اسپیشلی وہ لوگ جو بڑے شہروں میں رہتے ہیں جیسا کہ ہم شکاگو میں جب سٹی میں رہتے تھے تو بہت مسئلہ ہوتا تھا پارکنگ کا اس کی وجہ یہی تھی کہ آپ کی گاڑی فس جاتی تھی اس کو آپ کو شوول کر کے پہلے نکالنا پڑتا تھا اور شوول کر کے نکالنے کے بعد پھر یہ ساری صفائی کرو I'll just show you a little bit of کہ ہمیں کیا کیا صاف کرنا پڑتا ہے اور یہ سالٹ وغیرہ یہ ہوتی ہے کہ گاڑی جب آپ کی روڈز کے اوپر جاتی ہے تو روڈز کو کلین کرنے کے لیے یہاں پہ جو ٹرکس ہوتے ہیں یہ سنو کے ساتھ ساتھ سالٹ بھی پھیکتے ہیں تاکہ وہ سالٹ کیا کرتی ہے کھانے میں ڈالنے والی سالٹ نہیں ہوتی یہ آئیس جب بنتی ہے کیونکہ جب ٹھنڈ پڑتی ہے برف کے اوپر اور سلشی سی برف ہو جاتی ہے فرکشن کی وجہ سے تو وہ آئیسنگ ہوتی ہے تو یہ سالٹ اس آئیس کو توڑ کے سڑک کے اوپر جو ہے وہ گاڑیوں کو گزرنے میں مدد کرتی ہے لیکن یہ سالٹ گاڑی کے ساتھ اچھل اچھل کے لگتی بھی ہے تو ساری گاڑی پہ سالٹ لگ جاتی ہے اس کو جا کے پھر ہمیں جن جن دنوں میں سنو پڑتی ہے اور سالٹنگ ہوتی ہے تو پھر یہ گاڑی دھولانی پڑتی ہے اگر گاڑی نہ دھولائیں تو یہ سالٹ جو ہے یہ گاڑی کے باڈی کو کھانا شروع کر دیتی ہے اور گاڑی جو ہے نا وہ زنگ آلود ہونا شروع ہو جاتی ہے تو اس لیے سنو کے بعد جو ہے وہ گاڑی دھولانا بھی ضروری ہوتا ہے ایک اور چیز آپ کو بتا دوں یہ آپ کو روڈ پہ جب گاڑی چلتی ہے نا تو ویسے یہ نظر آتا ہے کہ روڈ بالکل صحیح ہے یہ روڈ صحیح نہیں ہوتی اس کے اوپر یہ آئس جمی بھی ہوتی اس کے اوپر جیسی ٹائر آتا ہے تو ٹائر اگدم سلپ ہوتا ہے اس لیے اس کو کہتے ہیں بلیک آئس یعنی ایسی آئس جو نظر تو نہیں آتی روڈ کے کلر کی لگتی ہے روڈ صاف نظر آتی ہے پر روڈ کے اوپر آئس ہوتی ہے تو اس کے اندر گاڑی بہت سمحل کے چلانی ہوتی ہے آپ کو اور ورنہ گاڑی بلکل فسلتی ہے اور ایکسیڈنٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں اللہ محفوظ رکھے اللہ سب کی حفاظت کرے اس آئس کے اوپر اگر آپ ریگولر جوتوں سے چلیں گے تو فسلنے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں اس لیے ہم سپیشل بوٹس لیتے ہیں ونٹر بوٹس اور پھر ان کی مدد سے ہم اس آئس کے اوپر ایسے آہستہ 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 چلتے ہیں تیز چلیں گے تو فسل جائیں گے